ہلو اور گوڈ مارنگ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں بلکل خیر خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو فوراں سے پہلے سبسکرائب کر لیں تو آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو گینہ فال کے چکس کو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہم نے تانہ ڈال دی ہے اور ڈکس کو بھی کھول دی ہے اور اب باری آتی ہے ہمارے باقی جانوروں کی شروع کرتے ہیں اپنی بطفوں کے ساتھ ان کو اگرانہ پینہ دیتے ہیں اور یہ سیٹ اپ کیا تھا رات کو جو سکی میں نے آپ کو دکھایا تھا تو اب ساروں کو مور اور جو ہمارا دوسرا چوزوں ہمارا ہے ان کو میں نے جو ہے اس کے اندر ہی لکھاوا ہے ان کو کچھ تینوں تک جہاں میں یہاں پر شفٹ کروں گا ٹھیک ہے اور سب سے پہلے بھی بطھوں کو کھانا دیتے ہیں جوزوں کو نکالتے ہیں ایدھر شفٹ کرتے ہیں کو کھانا پانی ڈالتے ہیں اور یہ جو کپڑا تھوڑا ترپال خراب ہو ہے اس کو سیٹ کرتے ہیں تم سے نہ ہو پائے گا اور آج انشاءاللہ یہ پودے بھی یہاں سے اٹھا کے یہ یہاں سے جگہ خالی کریں گے اور ان کے لئے سپیشل سپیس اور مزید بہتر کریں گے تو بنے رہیے ساتھ آج کے بلوگ کو شروع کرتے ہیں تو اب جلدی سے کپڑا اٹھاتے ہیں پنجرے کے اوپر سے مچر بچاؤ کا جو ہم نے لگایا ہے تاکہ ہمارے چوزیں تھنڈی ہوا کھا سکیں اور چوزوں کو بھی باہر کھولیں گے اور ان کو دانہ پانی ڈالتے ہیں تو دوستو چلیں چلتے ہیں تو اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اگر آپ نے اپنے بھی برڈز رکھیں تو ڈیلی ان کے برطن دھونے ہیں تاکہ کسی کسی ہم کے جرمز نہ لگیں اور آپ کے پرندے بلکل ہیلتی ان ایکٹیو رہ سکیں تو ان کو اچھی طریقے سے ہم بھی دھولیں گے اور دھو گے ان کو فریش پانی دیں گے ڈیلی فریش پانی دیں ہو سکے تو دن میں بھی آپ پانی چیک کر لیں اگر ان میں سے انہوں نے اس میں اپنی ڈروپنگز کی بھی ہے تو وہ ڈروپنگز نہیں ہونی چاہیے اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور فوراں آپ کے جانور بیمار ہو جاتے ہیں تو دوستو جلدی سے ہم ان کو دھوتے ہیں اور دھو کر اپنے پرندوں کو فریش پانی دیتے ہیں جہر آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ولوگ کے اندر ہم نے یہاں پر کیجز لگائے تھے تو اب ہمیں کام کرنے والے ہیں کہ اس کی بیس کے اوپر ہم اس کا ایک بیڈ بنا دیں گے بھوسے کیا اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ چوزوں کی جو گند وغیرہ جو کرتے ہیں ڈروپنگز وغیرہ وہ اس میں جرز بھوجیں گے اور وہ کسی قسم کی ان کو کیڑے وغیرہ جمز وغیرہ نہیں لگیں گے دوسرا یہ رات کو تسلی سے سکون سے ایک نرم ان کو بیڈ مل جائے گا جس پر یہ سو سکیں گے تو دوستو آئیے ہم اس میں جلدی سے بکھیر دیتے ہیں تاکہ ہمارے چوزے مزے کی نینس ہو سکیں رات کو یہ بڑی جاتا تھا چلیں ہمارے پریندوں کو کھولتے ہیں تاکہ آپ اچھلیں کودیں اور ایکٹیو ہو جائیں صبح کی مارننگ واک ہو جائیں تو دوستو ان کو جلدی سے کھولتے ہیں اور ان کے مزے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں بھی تو دیکھتے ہیں دوستو میں نے اپنے برٹس کو واپس بند کر دیا دانہ وغیرہ ڈال کے اور میں نے مور اور جو مولٹڈ بینٹم کے چکس ہیں ان کو بھی ڈال دیا تاکہ یہاں پہ سکون سے یہ پورا دن گزاریں اور ان کو میں نے بند کر دیا تو آئیے دوستو اب بڑی ڈکس کو کھانا دیتے ہیں تو دوستو ہم اپنی ٹکی گینگ کے پاس آ چکے ہیں ان کو ہم جلدی سے فریش فریش پانی ڈالیں گے اور ان کو دانہ دیں گے مکس قسم کا دانہ دیں گے تاکہ یہ مزے سے اپنا پورا دن اچھا سا گزار سکیں اور کسی قسم کی ہمارے سے شکاہیت نہ کریں اور ہمیں دعائیں دیں اور ہمارے سبسکرائبر ون میلین کو تج مار دیں تو دوستو میرے چوزے کچھ اتنا مزے کا کچھ کھا پی نہیں رہتے تو میں نے کہا تازہ تازہ ہی دیکھ بناتے ہیں ان کے لیے دوستو میں نے چاول بوائل کر کے ان کے لیے دیکھ بنائی ہے تو یہ چاول ان کو ڈالیں گے تاکہ یہ فریش فوڈ ہے اور نرم گزہ ہے تو یہ اچھے طریقے سے کھائیں گے دوستو ہمارے باقی پریندوں نے پارٹی کر لی چاول کھا لیے دانہ کھا لیے فریش پانی پی لیے تو ہم اپنے ڈاکس کو کیسے بھول سکتے ہیں تو دوستو اب باری آتی ہے ہمارے ڈاکس کی جو کہ باہر گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ہمارے دوست ہیں وہ تو دوستو اب ہم ان کے پاس جائیں گے اور ان کو مزے سے ان کو دودھ دیں گے اور کچھ اور بھی اگر وہ مانگیں گے تو وہ بھی دے دیں گے جائداد ان کے نام کروا دیں گے تو آئیے دوستو چلتے ہیں ہمارے ڈاکس کی باری آتی ہے اب ان کے پاس چلتے ہیں جا رہے ہیں کوئی واک کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہی جا رہے ہیں ان کے لیے دور ڈال لیتے ہیں جلدی سے وہ گھوم رہے ہیں بھائے ہاں بھئی کیا آل ہے کدھر غائب ہو ارے کون بھونک رہا ہے یہ بدتمیز چلیں جی ان کو اب دودھ پلاتے ہیں جیسے بھکی کو پیٹو نائیں جیسے بھکی کو پیٹو نائیں جیسے بھکی کو پیٹو نائیں ڈال لیتے ہیں ڈال لیتے ہیں لیکن دوستو یہ یہاں پہ گھومتے پھرتے ہیں مزے میں ان کی ہیلتھ بھی ٹھیک ہے تو ان کو کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ان کو ہم باہر ہی رہنے دیں گے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آگے ہم جب شیلٹر بنائیں گے تو ہم کسی بھی ڈاگ کو جو کمزور ہوگا اور زخمی ہوگا اس کو نہیں چھوڑا کریں گے ان کو اپنے شیلٹر میں لے جائے کریں گے آپ سبسکرائب کرلیں مجھے جلدی سے تاکہ میں جلدی سے شیلٹر بناوں اور تمام قسم کی اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں پیار امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو تو آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر آج کا ویڈیو آپ لوگ کو پسند آیا ہے تو لائک ٹھکیں لائک اتنا دبائیں کہ لائک کا بٹن ہی ٹوٹ جائے لائک کریں دوستو اور کومنٹ کریں کوئی سیجیشن دیں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے یا اگر آپ اس میں کچھ چینجی چاہتے ہیں اللہ معاف کرے بہت منوس لگ رہا امت کو رو رہا نہیں لو تو اس کو ہم بہتر منا لیں آپ کومنٹ میں میسج کیا کریں ہمیں بتایا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو سکپ نہ ہو سکے انشاءاللہ دوستو اس طرح کی مزے کی ویڈیو آتی رہیں گی آج کے لئے اتنا ہی کل ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اپنی فیملی کا بھی ملتے ہیں کل ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ